مرحبا 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 اٹھی تو روان مریال اے دا سیدیں دیمداد کرو مضمون پڑھوا ہی میں کہ تو مجلس نہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا عبائی فیادہی ساتھ وفی کل ساتھ انساة لیل ونہار ولیم بحافظم وقائد مناصرم یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے سگیرہ کبیرہ گناہ ما فرم سدھ والدین دے گناہ ما فرم سدھ مرحبین دے گناہ ما فرم بانیان دے جتنے مرحبین اس دنیاں ٹرگین در جات بلند فرم کربلا والے اندر سائے اندر کبرا تے قیم دے ازدار اور ازداری دے حفاظت فرم شیعت دے حفاظت فرم بے اولادن اولاد نرین اتا فرم جو مکروز ان غیب تکرز ادا فرم جو پریشان ان پریشانی ان دور فرم ہار ازدار دے دھید نیک نشیب بنا ہر شریف دے عزت محفوظ فرم آتمیت جنگی دراز فرم ساڑے پردے علی وارس قائم دا جل رکور فرم اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعام دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واستے باوازے بلند سلوات پڑو واہ دی بادت درود پاک جنگ دی چھو وادہو لا شریف اللہ شریف اندر جنہا ذاکر تیسان کریں در نا پڑے جنہا ایمانے کے گھرانے لئے کے سلواتے اچھی سلوات پڑو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورے مہدہ دوزی لیندہ مجمع ہے چوکہ دھیر بندے مات میں جڑی ہیں دور درازتو سنگت آئین اللہ کو آسٹے آلے دے بھائی ندیم آکھ ہے بھائی جن جو دوز آکھ کے رجے ساہ دے آونے انتے انہ دے آون تک تاہیں پڑھنا ہے جیڑی انتظار علی مجلس ہوندی ہو بندے توجہ نال نہیں شوندی اگے تھا تھکے بیٹھے ہو فجر دی مجلس شوند لگیا عبادتہ دھیرین ہر عبادتنا الوفزہ لحسین دی ازاداری میں کدھی تقابل یا تزادی بات نہیں کیتی عبادتہ ہندو کی ساندھیا ہیران تھی گین بندے دھیر بندے بھانے دے بیٹھن تے بھانا جھانگ دی سیاں نی دھرتی ہے ہی میں لوگ تو آلے تے گلن کر دیں تچان بھانے آلے کو میں جاننا اور چنیوں رجوئے تو جڑے گرد و نواتوائے بیٹھے ہو اطراض نہ کرائے پنجاز سال والے سمیمبر دیں تبلیغ کر کے مسائب پڑے بات میں تفریق والی نہیں کر رہے ہیں میں ازادار ہم آتمین تو دعا لمن واسٹے کر رہے ہیں واجب جتنے نو کرز ہیں جڑی ہیں اللہ نے بے شمار نعم تا دیتیا اور دے شکرانے دے ذریعہ سالے تے چند واجبات ہیں واجب سالے تے کرز ہیں تے مکروز بندے کو صدقی معاف ہوندے ہیں جہاں کہیں دے کرزہ دے منا ہوئے خیرات نہ کرے تو اسے اللہ ہی نراز ہے پہلے جو کرزہ دے منا ہے نماز روزہ جتنے فروے دین ہیں جو واجبات ہیں جدا بھی کسے مسلک دا کوئی عالم دین دعوت دین دے یا لالچ دین دے یا درین دے لالچ جنت دا تے خوف جہنم دا جتے عجر اور حاد مکرر ہوئے بے درائیہ بنجے نہ پڑھنے والے کو دسیا بنجے بے جتارے کے دوات انجام جہنم پڑھسیں تے عجرے اتے لالچ بھی آگیا خوف بھی آگیا امام حسین دی اداداری بڑے تو بڑا عالم دین کسے مسلک دا ہوئے میں کوئی حاد رکھ دے ہوئے اور دیکھ وجہ تاج رسول خدا نے پایا خرچ امام حسین کی تا ہے اللہ دی پہلی صفت ہے جو خدا آدھے لے سادے ایمہ اللہ دیاں صفتاں دے مظہرن بسم اللہ پیر بران شاہ جی میں اگے تارے مجھ میں کو مخاطب تھی کیا کھے جو مجلس میں انتظار علی پڑھوں تے میں دن علب بلائے نہ بلے ستا میں کے وادھیں کو نم جاندہ بھانے علیہ کو میں جاندہ تو ساں جڑے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو میں ستر مذہب دی پڑھ کے ٹور ونجن آئی پہلے میں اختتام کر آمنہ آئی مہربانی کیتی نے جو میں شیخ اپورے بن کے جیفٹی ریونی ہے برام گی دی بات سادہ جناز ہے میں کہ شاہ جی ہر عبادت دا عجر مقرر ہے حسین دی ازاداری اور زواری کو بڑے تو بڑا عالم دا عجر نہیں دا سکدا چونکہ حسین دے قیام میں نہ جنت دلالا چاہی نہ یزید دی فوئی دا دا رہے جیو 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 ادھے بندے ہاں ہاتھ چاہے تھے اوئی مجبور ہی ہے ہاتھ چاہے میتائید گھنسا شاہ جی ہر بندہ ہاتھ کھول کے بھائی جن پریشان بندے این دروازے تیان دن ایک کریم دا دروازے چار صفتہ میں پڑی جن خصیص لئیم سخیت کریم خصیص او ہوندے جیڑھا نہ آپ تلیندے نہ اولاد کو دیندے جنہ دے مرن دیا منتا پوتر منی و دیندے جیڑھے پہنچے نونا لطف لے ادھے بندے ہیں دی آکھی سے گلتے کھل لیے جو کنائی ساکھ اوزا کر خصیص نے جب بڑا ہوئے صفتہ تو ظاہر ہونے خصیص ہر معاشرے چین ہر وسط یہ جھیک نہیں خصیص تو اکو لبسی نہ لباس اچھا پیشی نہ اپنی ذات تے خرج کرسی نہ بچیاں کڑے سی او خصیص ہوندے لے مومن خصیص نہیں ہوندہ باز ہوندن باز لہیم ہوندن مذران آپ نے وسط کوجھ نہ کوجھ کرنا تبیہ لکا رکھنا کوئی جو آکھے میرے گھر مریض ہے تم دانچہ کاراکسی آدھ گھنٹہ پہ لے آمیں گدی بیٹھا اسے اچھا دو صفتہ بڑی ہیں آلن ایک سخی دو جھک کریم اور اس صفتہ جھڑی سخی والی صفتے او مومن اچھ پائی وین دیئے آپ تے سونا خرج کرسی کوئی آسی تو مومن اومن دا ثبوت دے سی آپ نے نلواد کی دے سی جھڑی آلی صفتے کریم جھڑا بغیر منگے دے وے تے حسین تو وڈا کریم کوئے نہیں تے سید اگر دعا کرو تے جھڑا کریم دے دربار اچھ ہاتھ بدھی بیٹھا ہوئے ہاتھ جت دے لیچ رکھ ہاتھ کھول کے بھے اچھ کسیر تاجات اچھ ماتمیہ دمج میں جتنے بندے کو نیک عمل سال عمل کوئی بندہ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی گائیڈ کر رہ نہ لہے ہاتھ دی رہ بھر مسجد مولوی تے بندے دھیر بزرگ ستاویہ لے جتنے بزرگ مجلسے چھ بیٹھے ہو بن کے پوچھنا مل سبے خیرات کروان صدقہ دے ہوا ایک ہم کروان ایک ہم کروان وہ مشورے کر دے اے اونا قومہ خطا کھا دیے جنہاں اپنے رہ بھر چھوڑے جنہاں اپنے ہاتھ دیتے پیشوا زیارتہ تے ویندے ہک بندہ تو ادھے سلار ضرور ہوندے پیسے سب کو چھاپڑا ہوندے لیکن مہتاجی ضرور بھاویں او کوئی عربی فارسی نہ آن دی ہوئے سفرج ہک سلار بناونا پوندے اور اسلام علماء کر دے علماء تو دو میرا اپنے والدیک کی سال در سال محمد پڑھ کے ممبر تے آیا میں کدھی نہیں مخالفت کی تھا اور ہر نیک عمل کرن تو پہلے بندے بن کے پوچھ دیں میں فلان نیک کی کروان اچھا بات بڑی چونکہ وقت ضائع میں نہیں کر رہا ایک تائیدن ایک کسے بستی گاؤں ہیں اچھ کوئی وڈیرہ بندہ ہوئے نہ اور ڈھیر پوچھ ہیں مستحاب دوان کے واجب دے بارے پچھن تو بندے شرمان دیں حالکہ شرمان منہ نہیں چاہیدہ پوچھ لیا مسائل ہوں دن گھریں بیٹیاں دے اولاد دے ڈھیر سارے مسائل ہوں دن شرائی مسائل جیڑے واجب ہیں او پچھن تو بندے مولوی تو شرمان دیں تے کوئی مستحاب کام ہوئے ڈنڈ گھتی و دے اسے میں کوئی نہیں پتا کون سردار ہے کون رہائے کو وڈیرہ قیمتی جانور لے لے نا قربانی مستحاب بے پچھن حاج واجب کرن ادا کرن گیا کھڑو تے اندھے واسٹے واجب بے تیرے میرے واسٹے مستحاب بے جیڑا حاج تے نہیں گیا اس مستحاب واسٹے رولہ گھتی و دو سی این سال قربانی تے رولہ ہائی بھئی سڈھا لگ دے کٹا زبان تفریق کر دی بڑا رولہ پہ ہے ایک مولوی بقیدہ ایتنا پڑ پڑ ڈس ہے وہاں کھے بھئی گاں لگ دیئے بکرا بکری لگ دے دم بے ادھے بھی ذیکر ہے قرآن نہیں تے بھئی یہ جڑا کٹا ہے یہ سڈا یہ نہیں لگ دا تا ایک ساڑے مسلک دے آلے میں دین بیٹھے ہیں انہاں کے پتہ نہیں لوگ ٹرکیڑے روکھتے پہنے یہ بھی کو بات ہے اے مستحاب اے خیرات واجب دا پشتے نہیں مستحاب تے رولہ گھتی کھڑے ہیں اچھا وقت بعض بندے ظاہر ہیں امران چاہاں پردہ بندے اس کروڑ روپے دا اٹھ لے ہیں تو بستی دے کہیں غریب دا ہزار دی بکری چکی دی اندے پوتر ترے دا فٹ پیشن بوئے تو اب بے کروڑ دا جانوران دے شاہ جی سیدوں میں اپنے آئے توڑا نا چاہے اگر او دے در بار چنیت دا ہزار علی دی بلان دے تا دا ہزار علی دا جرد دے آتا ہے اتھے قیمت پیسہ دولت شورت او نہیں تل دی اتھے نیت تل دی تو میں دا روپے صدقہ خیرات دے کہ اپنے مسلکتے مولوی تو پوچھتے ہیں جی میں صدقہ دیتا ہے کتنا جرے اچھا مولوی سیانا ہوئے نا اوکو پوچھنا چاہی دے بے لکا کے دیتا ہی یا بکا کے گیڑا چھپا کے دیتا ہنے اندھا عجر زیاد ہے اے نہیں اوہ یار دیتا کرو بندے ریس تو انہیں ایک کام کریں دے نماز کہ بدھا تو مسجد جا رہے ہیں تیری ریس تو کوئی تیرے نال ترپ ہوئے نیک عمل اچھے اگر ظاہر بھی کیتا جاوے نیک عمل ہو رہے ہیں تو لوگ اس لالہ چھے نال ترپ ہوندھن اور دا عیب نہیں بات اللہ کرے میری پہنچ جاوے مولوی تو پوچھو بہتا ہے سوال کیوں کی تب دکھا کری تے لکا کے ایک تصد کے دا سوابے دو جھا سامنے آلے دی عزت مجروح ہو من تو بچا من دا سواب بات پھر نہیں یاد دی تاج پایائی رسول خدا نبوت دا تاج رسول خدا پائے خرچہ کہیں کیتا ہے امام حسین تازہ محرم تو دے ذہنہ چھے چہے لہم دی چھے سات دی رہا تھے تو دار پہ صد کرے کے اپنے مسلک دے مولوی تو اجر پوچھتے تھے جائیں پورا گھر لٹھائے اللہ دی پہلی صفت خدا آدھے لے سادھے ہا دی سادھے ایمہ اللہ دی سفتان دے مظہر سادھے ایمہ دی پہلی صفت امام آدھے لن دے اللہ چار اجر امام حسین کو اس عظیم قربانی دے بدلے دیتے اجر اللہ امام حسین کو دیتے فیدہ حسین دے ازادار پچھے دے نماز روزہ حج زکاة خمس تیکو تیرے مسلک دے عالم دے سیسی اس عدے کی دے اتنا جارے مظلوم دی زواری اور ازاداری دے اجر پوچھیں خاموش ہوئے سی او دیکھ وجہ ہے اللہ پہلا انام جڑا امام حسین کو دیتے ہر غیرت مند بندے دے دل لے چلے امام حسین دی محبت پھر چھوڑی دوسرا انام جڑا امام حسین کو دیتے کربلا دی خاک نخاک شیخہ بنا چھوڑے تیسرا انام جڑا امام حسین علیہ السلام کو دیتے شاہ جی بندے سمدے میں نے مصطر مسائب دی پڑے تیسرا انام جڑا امام حسین کو دیتے حسین علوادہ کی تسکر قابدہ غلاف پکڑ کے منقسی میں قبولیت دمیار ویک کے قبول کرسا حسین تیری ذری چوم کے اگر کوئی منقسی ترائے نممکن بغیر سوچے قبول کرسا کربلا جڑے بندے زیارت آتے گئے ہوں اُتھے مولے مہدہ بجڑا پہلی دفعہ کربلا آئے جہنے دے علم اچھ نہیں زیارت کر کے قبے تلے کھلو کے نام ممکن دعا ماں منگیں ذری تو بہر بادچ ویسے تریا قبول پہلے ہو سا تا دے واسطے کھڑا پڑتا چوتھا انام حسین دی اداداری ادھا عجر کوئی عالم نہیں دا سکدا پھوڑی بچھاوانا لے ترے وصیب دن ترے گھر دن لیکن اصحونہ کو بانی آکھ رہے اصحل بانی نرجستہ چانے لیڑا ساڑھے بارہ سو سال تو پردش خون بیٹھا رہن دے علم جگہ جگہ نصبن تیرے سمجھنے چونہی شاندہی مجلس دی کر رہے لیکن لوائے جو لحظانہ لکھ دے او ازاداران دا استقبال کرن وست ابباس دی نمتی ہے تیرے زلت ودہ مہمان نواز کوئی نہیں چنگہ مہمان نوازو آن دے آئے مہمان کو خوش حامدید آکے تو سجد ہوائے ہو کلے آئے ہو پردے دارا نالائے ہو استقبال تد علمہ والے کی تے ساری رات تو سماتمداری کرنی ہے جلوس رہنے مجلس رہنے مکی مجلس دے تدہ شکریہ رت روان اللہ امام کرسے ابباس استقبال کر دے سجاد شکریہ اجڑیاں میریاں بہینی ماما سید آدیاں پردے چاہیئیں بیٹھیں انہاں دے استقبال شام میں چپپی بھتریہ آکے کریں مکی مجلس دے انہاں دے شکریہ دکھے پاسے علیہ السہین آنسو دہ تلک بی بی دے رمال نال ہائے دہ تلک پردے بیٹھے وارسہ نال تیرے میرے ڈک جنازے تے کوئی آنکے اچھی ہائے کریں پردے داراں دی عادت ہوں دیئے جنازے دے وارس تو پشن کون آئی جیڑا اچھا کھڑا روند آئی زبان لہجہ لباس سڑنل نہیں بلدا ادھا ڈک چاچا مکوین دے دسین دے میرے فلان شہر دے لگ دا آئی لاکر مسائب دے گل کر دے مجلس سیدری ہائے نکل دیئے ماسوما فپی دے گل اس بہین پاکے پچھ دی امہ کون ہے میرا کے لگ دے سکینہ تیرے بابے دا زہ دارے امہ اسے لے کتے آئی جنلے بابا تسا مرینہ رے میں قرآن چاچا کے دھروئی ہیں دے امہ میں اتنی دیر جنت اچھ نویسا جب تک انہ رومن والے ہیں دی میں حسائن دی دی شفاعت نکرسا لکھائے میڑے لے پاسے حکم میں کشام دے بازار دا ملے جیڑا صحیح مانے ازدار ازاکر دا محتاج نہیں نویسا جیڑا صحیح مانے اللہ تبندہ پیمانہ لاوے آنسو آن دین کے نائی آن دے حسائن تے کربلا زینب تے شام جیہ حی کھیتی ہے شلال اللہ نا موس تے دکھ نہ دے اللہ تورین دہیاں دے نیک نشیب بنا بلہ ہو بھی چاچا شام ضروری یہ مطرح سامنے تماشا پڑھا تیر پڑھا ضرب پڑھا تطروں میں ازاداری دی بنیاد کربلا تو بات اسے رات رو منا لے رکھی ایسا ازادار بن جی میں امام سجاد چاندل شام کھا گئی ہے کربلا دے کبر دیا کندھا تک نہیں بھلا سگیا کہیں دی ماں سلہ دی دیکھیا تاہائے اکبر کر کر مالک سفر آسان کری کہیں شادی تے ونیا تا کاسم دے شہرین رو گیا کہیں جھولی اچھ بچے نو ریکھی آتا ہسگر نو یاد کریا پانی تے نظر پوے آتا کربلا علین دی پیاس میں یاد کر اج جی ایسے سادے معاشرے چھین ازادار جلے گھار امام زمانہ دے حوالے کر کے دھییاں نال لاکے ازاو کھانے دے ٹوڑن لگ دے نا سفید ریش پوڑڑے رون دے کھڑے آنا اگر کوتھے کھلو تا کہیں لگ دے وزرک رون دا ریکھے دے پچھے جیڑے جوان بیٹھے دے کوئی میری بات نہیں سمجھا سی اکسی میری دھی تا برکہ پائے جندے حیات سورت چھو گیا آئی چھتی چھا رہے چھو جو میری دھی تا برکہ بچائیں گی بہلا ہوئے یار حیت وین کر کرو منہ لے بہلا ہو کر لیا کرو منہ لے شالہ اپنے اندھی غم مجھ کدھی حیت وین نہ کرو سیدان راضی ہوئے ماہ حسین دی راضی ہوئے ہر بندہ شاملوسی میں وین کر سا ہاتھ کھول کر چن تو جتنے دیر انتظار بیٹھا راسے میں پڑھ دا راسا شام دے کو تھوڑے جو ڈوک ہے مدینہ علیہ سادات دے ویڑے تے ڈو ڈوک جنہ دی شاہ جی ترتیب ہی کوئے نہیں ایک شام گریب اندھ ڈوک ڈو جا شام دے بادار ڈوک بھلا ہوئے ہائیت ماتم کر کے لوں ڈوک سیدان راضی ہوئے باکر اللہ لومہ دے اکبر دی بانگ تو باد جڑے ڈوک کربلا سا ڈٹھین ہر آمن اللہ ڈوک پہلے ڈوک نہ لوک جا اکبر کو برچی لگی ہے ہائے اکبر دی وین اجا مکنن کاسم دی لاشتے گھوڑے بھاج گئے اجا سیر آلے دی وین مکنن اونو محمد لہ گئے اجا آلیہ کو پترہ دی مکان رج کے ڈٹھینہ نے جو عباس دے بازو کلم ہوگی شاہ اللہ شیعہ لہوے جن دی ہائے ننے کے لئے فرمایا ہائے عباس ہائے برکے دے وین پہن دی ان جو تیرہ زربہ چھل گئی ہیں فرمایا اجا سیلے زیلہ بنو زربہ بھول گئی ہیں جو دشی میرا کے چادر اچھات پائے بی بی دی چادر دے لو ٹی ورنالوی کو فدہ میں نو کروں کو فدہ دو کھوسی وڈہ ڈوکھائی چاندر لٹی گئی تے ہاتھ روج گئے ہمیشہ یار کوئی ایسا درخت نہیں جے کو ہوا نہیں ہلایا کوئی ایسا گھر نہیں جے کو موت نہیں روائیا چاہ چاہ بھینی تو خسنے پوندن بھرامان دے میت خس کے جنازہ گاہ چلایا جنازہ پڑھ کے قبرستان لائے بھیندن پہلی بھینے نو بھرامان دے پھر کفا لائشنے پوچھ دی کھڑی یہ رو لما وہ امیر ہے یار جڑا ہائے نہیں کر سگیا ماہ حسین دی رات میں نو کروں سید پتران دی زندگی ہوئی انشاءاللہ اپنے میں نو کروں میں نو کروں رجے ہتھانال بھرامان دی مقتلی چوں جلے اٹھایا نے تو لباس تے رنگ بدل چکائی میں مسائے پڑ چھوڑے لیکن میں تفصیلن نہیں پڑ سکتا لباس تے رنگ بدلے میرا بابا پڑ دائی کی میں اٹھائیا نے اور تیرے میرے گھر دے جنازے بھیڑا دے جنازے تے بیٹھی ہوئے تب بزرگ تسلیعیں دے کے پیار نل سر تے ہاتھ رکھے وہ بھی مطبر شخصیت جنازے تے اٹھے سی قرآن لائے میں سر تے رکھ دے ہاں میں نیزے کھڑے مرن ہاں میں نیزے کھڑے مرن ہاں میں سجاد انہوں آکھ ساری انہوں لائی ونجن ہک میں نچھوڑی ونجن سکینہ اے دراکلہ جنگل ہیں اتھے کلی رہ کے ککرے سے ہاں دے سجاد ویکھنا پڑے نجسلہ سے دفن کر لے ویکی اے اکبر دیلاس بے کفنے باب دیلاس بے کفنے میں ابو ذر گفاری دی دھی وانگ چرستے تے ون کھلو سا کوئی کافلا گزر سی اکسا دفن کر چوڑو اے محمد مہرد سوار اے میرا بابا حسین بہنا دے نصیبوں میں جوانیم مانے جڑے اٹھ ملن انہوں تے پلان کوئن بین پلانے اٹھن مجمت بیٹھا کوئی جوان بین پلانے اٹھتے دو میل سفر نہیں کر سکتا زینب سولہ سو میل رجح تھنالکربلہ تو شام دو سفر کیتے سیدات اور ایوین تو ماتم قبول کریں جنہا سمار ہو کے میری سین کربلہ چو ٹرن لگیے نے جیس اٹھتے بی بی نے بٹھائے نے اے خاکستری رنگ دا اٹھائی پھولے رنگ دا سداویہ لے گرد و نواتوائے سادات مومنین ویکسا کتنے بندیں جنہاں دوجہ کیتے ہیں کتنے ماتمین جنہاں دا حد سارتے آئے اس اٹھ ہار اٹھ دے کنن مو لائے جنہاں مو اٹھائیں دے تو بیٹھا اٹھ رون دے وہ جواناں آ لیا دے اکھیں چون نیر لڑے نہ دی امام بچڑا سجاد وقتی ہو جاتے اٹھ کی آ دے جو بیٹھے اٹھ رون دے سجادی رت ود گئی آ دے پھوپی مبارک ہوئی اللہ دے حیوان پہچان گئے تیلے امدیاں نہیں پہچانے اور اٹھنو آ دے ارام نا لٹھائے میری کنن تے زین لاب مرحبا 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 شدی کربلہ جے سی روحان ہاتھ نہ جوڑو بھیڑا دے نصیب ہو میں ہر ازار دنو کرم ماں حسین دی ترے تیرازی ہوئے سیدہ ترے پرسہ قبول کرے ہر اٹھنو آ دے ارام نا لٹھائے میری کنن تے آلیہ سوارے مہینہ تری دیاں دوں دے چھے دیاڑے اٹھے لگے بھیڑا نوکے سنانتے رہے بین بین پلانے اٹھتے رہے ستر سر سانگھتے دوسر سوار نہیں ہوئے ایک حبیب ابن مظاہر رجع علمہ والا باس ستر مرتبہ ایک رویت کی دفعہ ایک ستر دفعہ انہ ابباس کا سر نوکے سنانتے سوار کیتے نیزہ سیدھا کرے نا ابباس تے سر جھن پوے کمی نے آکے امام دی کنن تے ستر لکھی سیاہی لباس تے بہر آمن لگتے چاچے دا سر ہتھا تے چاکیا دے کیوں نے چھڑ دا میری کنن زخمی ہو گئی ہے جہاں آئے کی تھی ہے جہاں دے بھلندو ان لب متحرکو ان سجاد کی میں چڑھا زینب دے کھلے ہوئے وال بینہ دے نسیب اببا چہرے تے ماتم کر کرو منہ لے ازادار بلو وین کر کرو منہ لے اتھ کھول کے منگائے یار ترائے دیں نومیل شام اجا رہن دیئے انہ پھر پیدل ٹھرائے ترائے دیں بابو ساتھ تے کھڑائے ہیں چاچے پہ بند کھڑیا رہی ہیں بابا جی زوار ہو کئی دفعہ دے جیتے آج کل پورا کانفلا اگر مولم تو ایک ایک گل پشتا بنے ڈا تو بہرہ منٹ نہیں لگ دے مستورہ نالو من بڑھڑے نالو من پندرہ بانگا بابو ساتھ چھوڑیا نو گھنٹے آ لیا دے بازارچ لگے لاؤز میرے نہیں کی بلا جاڑا صاحب دے جملین ایک لکھ بندہ بازارچ دھول وجہ وڑا لہائی چھے ہزار عورت نچہ نہ لیا جملہ میرے تو پہلے سید ہی پڑ گیا ہے جو سامنے راہ نائی ملدہ پچھو لوگ تھکے دیں دیا واحد شام دا بازار ہے جیتے آگتے پتھران دی بارش آئی بائی جان میں اکہ نال روایت پڑی گئے ترائے دفع سکینہ پچھے آئے ویرے کیڑا ملک جیتے آگتے پتھران دی بارے سے آدھے سکینہ نروائین شام مہدن ماہ حسین دی راضی ہوئے ایکو شام مہدن ترائے نہیں چاہ چاہ کھڑیاں رہی ہیں پا باندھو کے بندہ ترائے گھنٹے نہیں بائے سکدا رجی حتھا نال ہار دی گرمی زمین میں سلنگا رہے ہیں دے جیڑے یتیم بچ گئے ہیں پیرنچ نہ لین کوئے نہیں ماہ دی ہاتھ رجیان بال منگ دن سایا ماہ دی انسا دے پیرنٹ پیر رکھ لو بیراد نا مٹی تے لے کے رو گیا جلے نا پس ونیا ود کربلا بیرادی مقتل دو مو کر کیا کیا تیری نیب گئی میں رول گئی حسین تبلیغ سڑھاوا یا تیرے رولیو یتیم سا بھالا کمیاں دیاں دیاں آخر جملہ میں وین کروں وستے ویلدی کنیز نام ہندہ وعدہ کی تاس تو وستے میں اجڑ کے شام آسا بی بی میں کی میں پتہ لگ سی جو تسے شام آئے ہو بی بی فرمایے جیڑا میں آسا ہے کلانو سی پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی حسین دی مات اور اماتم قبول کرے یار بڑی روحانی ہے تو علی مجلس سے اصد نمالک صحت دے میں جتنے عزادار وین کر کے بیٹھے رون دے ہو جتنے مکان شامل ہو بابا جی تھک مجنا تقاضہ بشریت جھولی پھلاو میں بالکل وین کرن لگا کمیاں دیاں دیاں خط تو رہن اصا سنے ادامت ساک بچ روایت موجود اصا سنے جڑی ہیں تیرے شعر دے باروں آئیے کھڑی ہیں علی دیاں دیاں حسین دیاں بھیڑی ہیں تون تجاننے اوہ تے بدرچ علی سارے کیسے کیسے جوان مارے اصا علی تو بدلے نہیں لے سگی ہاں کسمتنا زینب شام آئیے ایک کمینی عورت لکھی آئے میں پرانے کپڑے کٹھے کی تھی ان میں آگلہ آکے سو لے علی دیاں نوہ دیاں ایک کمینی عورت لکھی آئے میں دیر سارے پتھر رکھے ہوئے میں پتھر سٹے سا ایک آدھیے میں ابلدہ ہویا پانی ساج گئے بزار اعلانوں اے پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آگئی ہیں ہار کہیں اعلان سنے ہیں جو ہندہ سنے ہیں کہنے ہی سنے ارام بھول گئی پیرہ تلو زمین نکل گئی دوری محل دے دروازے تھی آئی در کھولن لگیے بی بی دی منتی آدھ آئیے باغی اندر تماشا وے کھن بازار نام ہاتھ کھول کے چاہد بدہ ہاتھ کدھی ماتاں گستہ نہیں اٹھیں گا اپنے 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 دیا نامیں دی بھدار مت آلیا نراز ہو چاہ چاہ انتظار شروع کی تیسے لازے تبا دکھول باب ہوئی میکنی دے جدے کھولے والے ہندہ ہاتھ نہ پی آئے نکرانی جرت نہ آلہ ہاتھ چھڑا ہے دو قدم پیچھانٹ کیا دیئے ہاتھ نہ لہا تیرا شوہر ظالم ہے بھلو بین کر کے رو منا لے سلاپڑے اندھے گھم بھی تی میں نوکران حسین دی مار آدھی ہوئے تیری اندھی اندھے پردے ہوئے آدھیے دبان سبال تونوں کرانے اچھے بنجا ریاستہ دا بادشاہ ہے آدھیے میں ساتھ جاکہ اندہ ہکلا جا پہلے میں بلار چپے گزر دیا تیبی علان سنڈے ہو سی پتھر مارو باغی دیاں بھیڑی آگئیں آدھیے حیران ہوئے ہیں ایک پردے داراں دا کافل آئے جنہ دے کپڑے کالے آئے آتھ رجے ہوئے آئے چیرے بھی دیائے مچیرے نظر نہ ہنا دے این لگ دا آگئے وسط ملک دیاں شہدہ دیاں جنہ نو لہ دے چلوٹ پائے گئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے آدھیے سے آلی باس غم دی علامتیں کہیں دے بے جرمو ون دی دلیل نہیں تے میرے شوہر نو ظالمہ کھے جیڑا بندہ دے میں نو زندگی چلو ون نہیں آیا آدھیے منوے نیا سے آلی باس غم دی علامتیں کی تُدھا کنوں میں کڑی ہے کائی کہتی دو آئے پیوں رکو ایچ رات روڑا آدھے پتار دے گالت بھلا ہوئے آرین بندے اپنے جنادے اتوین کر دے بھلا ہوئے حسین دی ماتر ماتم قبول کرے میلو کرا اللہ پہ انو کلی سے حق دے بے مغ لبائے جھونی پھلاو کے ببے آئے قبولیہ تاوے لائے دیئے پہ او پتراندہ جرم سگینو سیتہ میرے شوہر نو ظالمہ کھے سیادہ دا متبات لفظوں میں میں پردیش گزر جاوا گردو نواتوائے زادات مومنینہ دیئے کی تُدھا کنوں میں رسی ہے کائی گالت چووے تھا بدیاں تردیاں آئے چھوٹیاں جھان پو دیاں آہ دیئے پردہ دار جھان دے آئے اور تا پتھر شدے دیاں آئے لہہ پتراندی مرسا آئیے کاف لے دیشلام آئی دے نازینہ لب ہو دا بیرال لے دے سوار آئے یہ آئی پڑھ کر آئے 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 تھڑھا میٹھ نواز بری بھنا بتلاں بھنلاؤو بے جوانی امڑ میں نو کرا بھلا ہوئے جتنے وین میں نو کرا ہاتھ کوئی نہ جوڑے ہاتھ حسین دی دھی شمر دے سامنے جوڑے اپڑیوں کی آجت دے لیچ رکھے حسین تے آلیہ دنامائے پیرہ تلو زمین میں کل گئیا دیا یقین ہوئے میں لٹی گئی دے نہ کرویں سپائیاں آگ تیری گھرہ لکے دیاں ملنا چاہے اس علاقے دے سادات غیر سادات سپائیاں اطلاع بھی تھی بعد میں شرابی سرچائے آدھے آخر ملکہ شاہوں مگر قیدین ملنا چاہت دیا لہتا مکان خالی کراؤ ساتھ پوڑیاں چھکا مکان ساری اگلہ چھوڑ دی دیا نتیجہ دے ون لکا سیدہ دا جیتے پوڑیاں مکدین تے پیو پتر بہ گئے ایک کونے چٹھارا میرا مدی رول موئی بھیڑ ایک دیوار داسر لے کے علی دیا نو آدھییاں اگلانے گردو نوالے کنیدے جائے شاہی کورسی چاہیے ماتمیوں سجادتے زینب درمیان کنیدو کورسی رکھیے کورسی دا رکھی منہ میری سینڈو پتہ لگے یا جائے جتے نوکرانی ملنہ ملنہ ہندہ دیا نوکرانی انوے کپڑے پائے لیں ہندہ شہانہ لیباد کنیدے دیرے چھ محال تو بہر پہلا قدم آیا پتے ہوئے حتھا نال زینب اٹھیے ایک ایک پردہ دار دے سامنے ہاتھ جوڑے سے آدھیے ماہیاں مو دیواران دو کر لو کوئی نہ بولے جمعے زینب سارے کو لاؤنا یار سارے سامنے لو ہار بی بی آدھیے بی بی بدا رہا ہے تربار رہا ہے علی دی دیسانو پردہ نوی آگا آئی سائے بلہ دا مکان پردہ دی کیڑی لوڑے بی بی آدھیے بدا رہا ہے چھ مینو جانا نہ لکوئے نہ اوڈے کھلڑا ملن پہیاں دیئے جہ جہاں میں وسدی آئے میرے گھار جھاڑوں آئے 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 آخری جملہ دعا کر کے جارے ماتمیوں جی میں جو سیڑھی اللہ لگیے سجاد نورت روند اڈٹس نال دیئے کنی جنا دیئے میں قیدی نال بلینیاں سداوی جگلے نال دیئے کنی جا دیئے تُو ملک ہے اوہ قیدی ہے تُو شہدہ دیئے اوہ مجرے میں پھٹھے ہاتھ تماچہ مارے آس آدھیے بکواس بان کرو جیڑا مجرے موند ہے اوہ پانی روند ہے اے غیرہ تا مرید ہے اگر میں نبولی ذیلب نراز بھلاو بے آخری جملہ سادھی آخری جملہ کسرت مجال ذیرازی روایا آدھیے انبولیس آدھیے شریعت جائزت نے دیئے دو قدم دور رک گیا دیئے قیدی میدہ سلام سجادہ دے ہلدہ میدہ سلام سجادہ دے جے جبڑنا سڑیا پیرہ تلو زمین کل گئیا آدھیے قیدی بایا ایچ میرا نا جڑنایا مانگتے کنے واں آکھے زیور لہاما آکھے وطن پچھاوا سیادہ دے ہلدہ گناہگار نہ بڑھ میں منگڑا لنائی کائنات جنو اللہ ہاتھ ماتم واس تر اتن یار کسرہ دے ماتم یا دیار بلنا سار دے ماتم دا پرشاں سیادہ دے کائنات میرے دروازے تو منگ دیئے جنرال لوے ایک واری واس سلام امات میوں دو چار دفاں نہیں نو دفاں ہاتھ متے دے آئے لے سلام وط دے آئے رات واد گئئے آدھی اے قیدی سلام واس تے سکڑا ہے سیادہ دے سلام دی لوڑ نہیں ہے اوہ تیرے ہاتھ مندری ہے آدھی اللہ آدھے واہ سیادہ دے مندری دی لوڑ نہیں ہے اے دے نال میرے پیو دی انگل اللہ آلانت اللہ میں نوکر بھیڑا دے نصیب ہوتھ کوئی نہ جوڑے نوکری میری مکمل آئی ہے ہر بندے عبادت کر لئی ہے ہر بندے روح لے آئی ہے ہنجوان دی خیلات ہر بندے نمیل گئی ہے امرال چاہتی سیادو تدہ حکم منے دے رکبیاں اگلی گل رومانہ لیووے تا ہائے کرائے ماتمہ لیووے تا ماتم کرائے لیکن جملے میں بھیڑا دے ہشے دے پڑھنے لے سجادنا لوگو لے رائی ہے ہندہ کرسی تے بیٹھی زینب مٹھی ہر بندہ سارتے ماتم کرے آدھی اکے دن میں دے سلام یا زہرا آ میرا باروہ مولا این آزاد آرہ نوکر لاندہ دے ہر بندہ سارتے ماتم دا پرسا دے ہو او جوانو اس قیدن سے دے آئے بی بی آدھی اللہ جو بے پرواہ ہے آدھی اے قیدن تو گولی میں نو گول پائے گئے لے جا تیرا عربی ہے اللہ دے لہا تدہ جا وطن کہڑا ہی سینہ کے مدینہ آدھی اے محلہ بی بی آدھی اے بنو حاسم آدھی اے بہت بڑا محلہ ہے روزے دے کیڑے روخ گھارے سینہ دے دیگر دیچہ میڑے ویڑے ماتم سواب ہے یار ہر بندہ ماتم ہے سامل ہوئے آدھی اے سوہرال میرا واسطہ ہے اُتھے میرا پیر رہندہ ہے جنگا نا علی اے علی نو جان دی آدھی اے ترائے دے ہارے ہتھانا آل پٹیا مل دی رہیا عمرال جا جی آدھی اے علی دے لکھما دی پٹی بدھن والی کریب دی لگ دی حسن کو جان دی آدھی اے جگر دے ٹکڑے ہتھان دے چھلین دی رہیا کنڈ کرے ہو پلدہ دیڑا دے میں نو مسائبے تروان نہیں آندہ آدھی اے میرے آخری دو سوال حسین کو جان دی بی بی آدھی اے ستر قدم تے پھراہ کسٹا دے دی رہیا آدھی اے دسا بی بی زینب کو جان دی آدھی اے پیچان مائن زیل قرآن پردھ رہیا جی آدھی اے دے پردیں कنین روہ دیا جلدی کر قرآن لائی آہ جڑے مدینے' آلیہ کو لپڑتی لئیا اے صداویا لے آآính قرآن چاہیا آجا ستارہ قدم دور آئی یا قرآن ریحل چھوڑی آلیا دے سردہ چکر لائی ایک ایک پارے جو آبالا انما یہ رید اللہ آدھیے من گئی تو زینبے اوہ سجادے اے بچی کونے آدھیے حسائل دیدھی جنو اللہ ہاتھ ماتاں واس تری تیل آدھیے چھوٹی بچی چہرے تو ہاتھ ہٹا سکینہ ہاتھ چائے لہ نیلے کالے داگائے لہ آدھیے رکسار کالے کیوں مل پی بی آدھیے نروہ علی اکبر دید آئے 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 علی اکبر دیدھی جاگیر دے ویچ میکوشی مارتا